اللہ حرمان وحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج کا جو ٹوپیک ہے وہ یوکرین ہے یوکرین ہے یعنی کہ کس طرح آپ نے سیٹلمنٹ کرنی ہے یوکرین کا ویزا جو بہت آسان ہو گیا ہے آسان ابھی نہیں ہوا لیکن ہو جائے گا ہو کیسے جائے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم جنگی حلات ہے وہاں پہ روس کے ساتھ ان کی فائٹ ہے تو اس کے بعد جو اثرات ہوں گے نا آپ دونوں کنٹریہ پر یہی ہوگا کیونکہ لوگ جائیں گے نہیں وہاں پہ کیوں نہیں جائیں گے یورپین ویسے ڈر پھوک لوگ ہیں اگر کوئی رکس لے گئے تو وہ اشین نہیں لیں گے پاکستان یا انڈیا سے ان دو کنٹریہ سے لوگ رکس لیں گے یوکرین کا تو یہاں رشیا کا اب لوگ تو آپ کو بتائیے کہ پہلی بات ہے اگر جنگ وہاں پہ ختم ہو جاتی گیا تو دونوں کنٹریہ کی یہی دوبارہ صورتیہ آلوگی کہ جو ٹورزم آ رہا تھا ابھی تو صرف فیلال بین ہے تو دو ماہ تک دوبارہ جب یہ ختم ہو جائے گا ماملہ ان کی لڑائی تو دونوں کنٹری کوشش کریں گی ہمارا دوبارہ ایسے ٹورزم آئے جیسے پہلے آ رہا تھا تو تب یہ کیا کریں گے ان کی ایمبیسی جو ہے انڈیا میں چاہے پاکستان میں کسی بھی کنٹری میں وہاں پہ جو بھی ویزا پلائے کرے گا اسے ہنڈر پرسنٹ ویزا دیں گے ویزا اس وجہ سے دیں گے تاکہ ان کا ٹورزم دوبارہ بحال ہو ان کو یہ چیز سے نہیں گرز ہوگا کہ وہاں پہ آپ جوب کے لیے جا رہے ہیں یا بیسے illegal ہونے کے لیے جا رہے ہیں جو بھی سیٹ اپ آپ نے اپنے mind میں سوچا ہوا ہے تو اس بنا پر آپ یوکرین کا فیضہ اٹھا سکتے ہیں جنگ کے محول میں تو آپ نے اٹھانا ہے کیسے سب سے پہلے ان کی جو requirement ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں مجھے یہ بھی امید ہے کہ یوکرین جب بھی ان کی جنگ وغیرہ ختم ہوگی تو ان کے جو اور رسیہ بھی ساتھ ہی ہیں ان کے جو ہوگی نا ان کی ویزا requirement جو ہیں پاکستانیوں کے لیے کسی ملے کہ یہ تھوڑی کم ہو جائے گی انٹیویو بیس پر ویزا دیتے ہیں انٹیویو نہیں کریں گے یہ پاکستانیوں کے لیے انٹیویو کے بغیر یہ ویزا دیں گے یوکرین والے اس میں جو چیزیں چاہیے ہیں وہ ابھی سے ڈیڈی کرنا شروع کر دیں تاکہ دو تین ماہ میں جو بھا یہ apply کرنا جا رہے ہیں وہ آپ کے لیے یہ فیدہ ہوگا فیدہ کیا اگر bank statement running کر رہے ہیں اگر بنی ہوئی ہے تو اس کو running کرتے رہیں اپنا passport آپ کے پاس ہے travel health insurance یہ 32 روپے میں اچھے والی insurance کر لیتے ہیں ہر کوئی بندہ کر سکتا ہے اچھا اجنٹ آپ کو 32 روپے میں اچھی insurance کر دے گا جو online check بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد cover letter بنانا ہے جس پر آپ نے purpose بتانا ہے آپ نے کیوں جا رہے ہیں یوکرین اس طرح کی ساری معلومات دیکھیں آپ دیکھیں آپ نے اس کے بعد hotel booking کروالے نہیں ہے اس کے بعد آپ نے hotel کی کروالے نہیں ہے یہ تین چار documents جو ہے نا cover letter, hotel booking, air booking اور travel health insurance یہ چار documents آپ کو کوئی اجنٹ چار ہزار روپے میں easily کر دے گا کیونکہ ہم نے کروائی ہیں اس وجہ سے مجھے پتا ہے میں نے یہ کروائی تھا مجھے اجنٹ چار ہزار روپے دے کے یہ چارو documents دے دیئے تھے تو یہ چار documents آپ کا passport آپ کی photos اور آپ کی bank statement یہ چیزیں آپ کو چاہیں گے تو یہ چیزیں آپ نے لگا کے FRC لگا لینا اگر شادی ہوئی ہے تو MRC لگا لینا یہ چیزیں لگا کے آپ نے ان کی اپلائے کر دینا ویزے کی فیز ہے جو پاکستانی 22,000 روپے یا 23,000 روپے یوکرین کی تو وہاں پہ آپ نے جب یہ چیزیں سبمنٹ کر دینا ہے آپ کو پتا ہی ہوگا کہ یوکرین ایک یورپین کنٹری ہے شہنگین نہیں ہے صرف یورپین ہے اس کے ساتھ رومانیا ہے یہ سیم سیم کنٹری ہیں تو وہاں پہ سیلری جو ہے تو کربن پاکستانی ایک لاکھ پلس بھی ہے ایک لاکھ پلس بھی ہے ایک لاکھ کے راؤنڈ برن ایزیلی بندہ کما لیتا ہے جو وہاں پہ آسانی سے مل جاتی ہے آپ کو پتا ہے تو جنگ کے بعد ان کے حالات سارے کاروبار ٹھپ ہو چکی ہوں گے دوبارہ رینیو کریں گے ہر بندہ اپنے کاروبار کو کرے گا تو اس بنا پر آپ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یوکرین میں تو یوکرین جانے کے لیے آپ کو جو بہترین موقع ہے وہ جب بھی دیکھیں کہ ان کی جنگ کنٹرول ہوگی ہے ختم ہو چکے ان کی آپس میں صلاح ہوگی ہے یہ جو بھی ہوا ہے آپ کو کیا آپ نے تو اپنا فائدہ اٹھانا ہے تو فائدہ آپ نے اس طرح اٹھانا ہے کہ جب بھی ان کے سرات ختم ہو جائے تو آپ نے ان کی ایمبیسی میں اپنے ڈاکومنٹ سب سے پہلے جمع کروا دینا ہے ابھی تو جو صورتی آل ہے میرے خیال سے ابھی تو نہیں یہ اپنی فائل سیکسپٹ کر رہے لوگوں کی لیکن آپ بعد میں ضرور کر سکتے ہیں اور اگر جو رشیہ جانا چاہتے ہیں وہ بھی اس چیز کا موقع اٹھا سکتے ہیں لیکن رشیہ میں جو افس وغیرہ نہیں ہے سیلیری نہیں ہے پاکستانیوں کے لیے جو بھی تھوڑی مشکل مل جاتی ہے مل جاتی ہے لیکن سیلیری نہیں ہے وہاں پہ لینگویج کا بہت زیادہ مسئلہ آتا ہے اس طرح آپ اپنی یوکرین میں سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں یوکرین کا جو بہترین ہے کہ یہی ہے کہ آپ کے پاسپورٹ اگر ویزا مل جاتا ہے آپ کو ویزر ویزا تو آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو بہت ہو جائے گی کیونکہ آپ کو ویزر ویزا ہوگا وہ بھی یورپین کنٹری پھر یہ ترکی ملیشیا اس طرح کنٹری کوئی مائنی نہیں رکھتی بندے کے پاسپورٹ کی ویلیو زیادہ ہو جاتی پھر آپ اس طرح کریں اگر یوکرین کا ویزر مل جاتا ہے جو بھائی لینا جا رہے ہیں تو یوکرین کے باد اسی ویزر پر بہتر ساری کنٹری ویزر کر سکتے ہیں صرف کیونکہ آپ کے رومانیا بلغاریا جو یورپین اس یورپین کنٹری آپ اس میں ویزر کر سکتے ویزر آپ مل جائے گا لیکن کوئی ڈاکومنٹس نہیں لگے جیسے شینگین میں آپ اپس مائیدہ ناوی ہر جگہ سپین جا سکتے ہیں شینگین کی سکتے ہیں اس طرح اس یورپین کا آپ مائیدہ تو اگر آپ صرف یوکرین کا ویزا مل جائے تو آپ رومانیا اس طرح اس یورپین کنٹری جتنی بھی آپ گوگل پر دیکھ سکتے ہیں تو آپ ویزا لیے ویزا مل جائے لیکن entry مل جائے جائے جو یہ چیز کے لئے اپ پاسورٹ کی ویلیو بہت زیادہ جو چاہے ویزا اپلائے چاہے کینیڈا کا کرے آپ ویزا 100% مل جائے تو یوکرین کا ویزا 100% آپ مل جائے گا جنگ اس رات کے بات ویزا جو سیٹلمنٹ کیسے کرنی ویزا لیکن اگر تو چلو اگر تو کینیڈا یو سی جانے کا نیو زیل آس پلان ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے وہ ہم سے اپنا east yorope ویزا کر لینا ویزا کرنے کے بعد آپ اپنی home country واپس آجائے چار پانچ ویزے لگوا کے پاس پر جب آپ واپس آجائیں گے پھر آپ پاس دو سال یا ایک سال کا اس لئے مل جاتا ہے جب وہ مل جائے گا پھر ایک تین ماہ بعد جب آپ job کر رہے یوکرین میں اپنی زندگی کیسے بنوانی ہے اور کس طرح آپ نے ویزا پلائی کر میں نے totally بتا دیا سیلری بھی بتا دیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی jobs information ویڈیو آپ تک پہنچ موسیقی